یوپی کے پورو منتری آزم خان کی عرضی پر سپریم کورٹ میں سنوائی دو ہفتے کے لیے ٹل کہی دراصل آج آزم کے اور سے وکیل کپل سببل کورٹ میں سنوائی کے دوران موجود نہیں رہے جس کی وجہ سے سنوائی کو ٹال دیا گیا بتا دیا آپ کو کہ آزم خان نے یوپی میں درج ماملوں کے ٹرائل کو یوپی سے باہر ٹرانسفر کے جانے کی مانگ کی آزم خان نے اپنی یا چکا میں موجودہ یوپی سرکار پر راشنیتک بدلے کی بھاونا سے کام کرنے کا عروف لگایا اور اسی ماملے کو لے کر آج سنوائی ہونی تھی لیکن فلحان کے لیے سنوائی کو دو ہفتے کے لیے ٹال دیا گیا ہے